جو کتاب کا علم جانتے ہیں جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیوں ایمان نہیں لارے یعنی جب ظاہر ہے انسان دلائل سے جب بات کرتا ہے نا اور سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آدمی کو غصہ آتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے جب غصہ آتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے یار چھوڑو تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دو یہ پڑے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا تو عام لوگوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا تو صحابہ کے حوصلے پست ہوتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اور آپ کو ناومیدی ہونے لگتی تھی تو اللہ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی اور صحابہ اکرام کو بھی وہ تسلی کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان کے پڑے لکھے ہونے کو نہ دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور یہ جناب اتنے ترقی آفتہ لوگ ہیں یا ان کو تو تورات کا اور دوسرے علوم بھی بہت آتے ہیں اس کو نہ دیکھیں آپ ان کی ہردھرمیوں کو دیکھیں ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں تو جو ایسا ہردھرم بازی میں رہا ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا یہ حال کیا ہو جو انہی کی قوم میں سے آئے تھے تو ایک ایسے پیغمبر جو دوسری قوم میں سے آئے ہیں ان پر یہ کہاں سے ایمان لے آئیں گے تو اس لیے ان کی جو ہے نا ایجوکیشن سے اور ان کے پڑے لکھے ہونے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے پڑے لکھے ہو گئے کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں ان کی حرکتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود ان سے امیدیں ختم ہو جائیں گی اور اس نا امیدی سے آپ مایوس نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو موٹیویشن ملے گی یہ موٹیویشن ملے گی کہ جو ایسے نالائق لوگ ہیں ان پر محنت کرنا عبس اور ان پر محنت کرنا فضول ہے اور ان کے ایمان نہ لانے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پہلے ہی اتنے بڑے مجرم رہے ہیں تو ایسے مجرم ہم پر کا ایمان لے کر آئیں گے تو آپ ان لوگوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا کوہی تور پہ جب گئے تھے نا تو اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب تورات جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے بتایا تو اس سننے کے بعد بھی پھر اس کو لے جا کے تبدیل کر دیا تبدیل کیسے کیا کہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تورات کے حکام مشکل ہیں تو یہ ستر گواہوں نے جا کے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ تو بتایا تھا کہ یہ تورات ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو مشکل لگے اسے چھوڑ دینا جو حکم آسان لگے اس کو فالو کر لینا تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کلام کو بھی چینج کر دیا تھا حالکہ وہ اس کلام کو سمجھتے تھے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی تھے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں تو اس کے باوجود جب ان لوگوں میں اس قسم کی حرکتیں ہیں تو ان سے تم کہاں سے امیدیں لگاتے ہو اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ والا کلام مراد نہ ہو بلکہ تورات مراد ہو کہ یہ تو تورات کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اس کے بعد ان کے علماء اس میں سمجھنے کے باوجود تحریف کر دیتے ہیں تو پتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے مگر اس مطلب کو چینج کر دیتے ہیں تحریف کر دیتے ہیں تو جو اپنی کتابوں کے ساتھ جنہوں نے یہ حشر کیا ہو جن کو ہدایت ملی ہو جس کتاب کو واقعی اللہ کی کتاب یہ مانتے ہو تو اس کے ساتھ جب یہ حشر کر رہے ہوں گے تو تمہاری کتاب کو تو یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے اور اس پر کیسے ایمان لے کر آئیں گے تو اس لیے ان کی ایڈوکیشن کو ان کے پڑے لکھے ہونے اور ان کے ایمان والے ہونے کو مت دیکھو بلکہ ان کی حرکتوں کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے یا تمہاری تبلیغ کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ ان کا اپنا قصور ہے وَإِذَا عَلَقُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اللہ فرماتے ہیں ایسے نالائق ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں منافقین بھی سارے یہودیوں میں ہوا کرتے تھے مفاد کے لئے ایمان والوں سے کہہ دیتے ہیں ایمان لے آئے اور جب بعض ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یہ سائد کا اشار نوزول یہ ہے کہ یہودی جو تھے نا یہ خوش آمدی بھی ہوا کرتے تھے کیونکہ دنیا کی لالچ ان کے دل میں بہت تھی تو جہاں مل رہے ہیں اس کے موں پہ اسی کسی بات مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح بتاؤ تو ہمیں غنیمت ملے اور مسلمان ہمیں مارے مارے نہیں اور یہودیوں سے ملتے اپنی قبیلوں سے جا کے بہت سے یہودی ایسے تھے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں اب جب مسلمانوں سے ملتے نا تو ایک گڑھ بڑھ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تسلی دلانے کے لیے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں تورات کی وہ آیتیں جن سے اسلام کا برحق ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت تھا وہ آیتیں ان کو بتا دیا کرتے تھے نمبر بنانے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا آپ بعض دفعہ دل سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتے مگر تسلی دینے کے لیے کہ ہم واقعی آپ کے ساتھ ہیں اپنے راز بھی انسان بعض دفعہ دشمنوں کو دے دیتا ہے صرف چاپلوسی کے لیے تو یہ بھی کیا کرتے تھے منافق یہ یہودیوں کے پاس جاتے اور تورات کی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں وہ جا کے ان کو بتا دیا کرتے تھے صرف نمبر بنانے کے لیے پھر جب اپنی قوم میں واپس آتے نا تو قوم کے لوگ ان سے کہتے کہ کمبختو تم یہ کیا کر رہے ہو اتو حدیسونہم کہ تم مسلمانوں کو بتا رہے ہو بیما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں جو صرف تمہیں پتا ہے تمہیں معلوم ہیں تمہیں معلوم ہیں کہ آخری نبی کہاں آئے گا کہ یہ مشرقین کو تھوڑی معلوم ہیں ان کے پاس تو جو مشرقین مکہ ہیں ان کے پاس تو اتنی نالیج ہی نہیں ہے تو جو تمہارے پاس خاص خاص قسم کی نالیج ہے تم ان کو جا کے کیوں بتا رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مسلمان حجت میں غالب آ جائیں گے بھی اس کے ذریعے یعنی اس کے ذریعے کیا مطلب وہ کام جو تم کر رہے ہو اس بیان کے ذریعے تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے نزدیک بھی تمہارے رب سے مراد کیا ہے تمہارے رب نے جو کتاب دی ہے اس کتاب کے مطابق بھی وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں گے یعنی تمہاری کتابوں سے وہ حوالے پیش کر کے تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے تمہارے رب کے نزدیک جو چیز دلیل ہے یعنی تورات اس سے مراد تورات ہے تو تورات کے مطابق بھی وہ تمہیں غلط خرار دے دیں گے یہ تو اور تم پر غالب آ جائیں گے یہ مطلب آئیت کا یہ جو ہے نا لی یو حاج جوکم میں جو لام لگا ہوا ہے لی کا معنی عربی میں ہوتا ہے لیے کہ اب اگر ہم اس کا معنی لفظی ترجمہ لیے کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا دوبارہ آیت کا ترجمہ سمجھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہ یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں تمہارے ساتھیں اسی توڑے نالیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُمِلَا بَعْضٍ اور جب ایک دوسرے سے تنہائی اختیار کرتے ہیں چھاؤ میں آتے ہیں ادھر آؤ بھئی ذرا سائٹ پر بات چک سنو یار میں تو ویسی گیا ہوا تھا وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ویسی آؤ درہ چھاؤ میں میں تو آپ کے ساتھ ہوں تو وہ دوسرا ان سے کہتا تھا قَالُوا تو وہ جواب میں دوسرے یہودی کہتے تھے اَتُو حَدِّسُونَهُمْ او بھائی تو ٹھیک ہے دنیاوی مفاد کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں جا کے تو یہ شو کرتا ہے میں مسلم ہوں لیکن تو ایک اور چھاؤ پلوسی میں ایک اور کام کو غلط کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اَتُو حَدِّسُونَهُمْ کیا تم ان کو جا کے بیان کر دیتے ہو بیما وہ چیزیں فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں تم پر کھولی ہیں فتح کمانا کھولنا نا ان کو جا کے تم بتاتے ہو لِيُّ حَاجُّكُمْ تاکہ وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں تو یہاں تاکہ کا مطلب لیے نہیں ہے بلکہ اسلام کو لامِ عاقبت کہتے ہیں میں نے پہلے بھی اس کو ڈیفائن کیا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا جیسے قرآن میں سورہ قصص میں آتا ہے فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَونَ حضرت موسیٰ کا تابوت اٹھا لیا فیرون نے فیرون والوں نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ دشمن بن کے سامنے آگئے تو بعض دفعہ ریزلٹ جو ہوتا ہے اس پہ بھی لام داخل کیا جاتا ہے اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ فیرون نے تابوت اٹھایا تاکہ موسیٰ فیرون کے دشمن بن جائے لفظی ترجمہ یہ ہوگا لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو فیرون نے اٹھایا جس کا نتیجہ یہ نکلا یا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ موسیٰ اس کے دشمن بن کے سامنے آگئے تو یہاں بھی یہی مطلب ہوگا اَتُحَدِّثُونَهُمْ یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا اب سمجھ میں آئے یا اللہم کا مطلب جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یُحَاجُكُمْ کہ مسلمان دلیل میں تم پر غالب آ جائیں گے یعنی جب ہماری ڈیبیٹ ہوگی نا مسلم کے ساتھ مسلم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں تو ایسے موقع پر مسلمان بھی ہی اس چیز کے ذریعے جو راز تم نے فاش کی ہے نا ان راز فاش کرنے کے ذریعے مسلمان تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے مناظرہ جیت جائیں گے وہ عِندہ ربکم خود تمہارے رب کے نزدیک بھی تو رب کے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے جو تمہیں تورات دی ہے نا اس تورات کے مطابق بھی یہ مطلب ہے اس تورات کے مطابق بھی وہ تم پر یعنی تمہارے ہی مذہب سے وہ تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے ایسے راز جا کے تم کیوں فاش کر رہے ہو آفالہ تاقلو ان کیا اتنی بھی کھوپڑی نہیں ہے تم میں اتنی بھی عقل سے کام نہیں لے دیکھ دوسرے کو ڈانٹ رہے ہو اتنی بھی عقل نہیں ہے اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ چلو چاپلوسی کر رہے ہو مالِ غنیمت کے لیے شر سے بچنے کے لیے لیکن یار چاپلوسی میں اتنی حدود سے آگے نکل جانا کہ اپنے گھر کے راز جا کے ان کو دینا شروع کر دی ہے کل کلان کو ہماری ان سے بحث مبایسہ ہوتا ہے وہ تو ہماری تورات کی آیتیں ہمارے خلاف پیش کرنا شروع کر دیں گے یہ مطلب ہے اولا یعلمونا اللہ فرماتے ہیں ان کی باتیں سنو اولا یعلمونا تو اللہ کو تو پتا ہے کہ میں نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشکبریاں دی ہیں تو ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ جو ہے نا وہ راز بھی جانتا ہے اور اعلانیا باتیں بھی جانتا ہے اور چھپی بھی باتیں بھی جانتا ہے پھر آگے اللہ نے اگلی آیات میں یہودیوں کے عام پبلک کا ذکر کیا یہ تو ان کی علماء کی شرارت نہیں تھی نا کہ جو کہتے تھے تم تورات ظاہر ہے علماء کوئی تورات کا پتا تھا عام لوگوں کو نہیں پتا تھا اللہ نے اب پبلک جو ان کی عام لوگ ہیں ان کی باتیں ذکر کی ہیں کہ وہ بھی بالکل فارغ ہیں وہ کیسے فارغ ہیں فرمایا وامین امی یونہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو امی ہیں جو کتاب پڑنا جانتے ہی نہیں ہیں تورات میں کیا لکھا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے لا یعلمون الکتاب ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے یعنی آسمانی کتاب یعنی تورات اللہ امانیہ سوائے کچھ تمنہ ہوگی یعنی ان کے پیروں مرشدوں نے اور ان کے رہبروں نے کچھ چیزیں رہے ہیں یہ والا یہ کر لوگے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے اور یوں ہو جائے گا تو جنت میں چلے جاؤ گے اور تم تو ویسے یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد تم تو جاؤ گے ہی جاؤ گے تو کچھ تمنائیں ہیں جس میں ڈال دیا ہے یعنی وہ بھی کتاب کو فالو نہیں کر رہے میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو واقعی وہ حدیث کی تصدیق ہوتی ہے یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا یہ سارے کام بن جائیں گے فجر کے بعد 26 دفعہ یہ پڑھو گے تو 365 دفعہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا جو قرآن کے حکام ہیں اصل جس میں عقیدہ کے درست کرنے کو کہا گیا ہے جس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا جس میں ناہ قتل کرنے سے منع کیا گیا جس میں وراثت بہنوں کو دینے کا حکم دیا گیا جس میں کسی کا ایک روپیہ بھی کھانے کو حرام قرار دیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ یتیم کا مال جو کھاتا ہے آگ میں انگارے ڈال رہا ہے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے وہ اور جس میں زنہ کو برا قرار دیا جس میں نظروں کی حفاظت کا حکم وہ آیتیں عوام کی نظروں سے کیا ہیں اوجل بس یہ ہے کہ عمرہ کر لیا ہج کر لیا اور بکرا کاٹ دیا اور فلاں وظیفہ اتنا پڑھ لیا پیر صاحب کے پاؤں چھوم لیا ہج چھوم لیا اور یہ چند ایک چیزیں ہیں تو یہ بالکل سیم قرآن اس آیت میں انہی حالات کی اکاسی کر رہے ہیں وَمِنُمْ مِيُونَا ان میں بہت سے انپڑھیں لَا عَلَمُنَ الْكِتَابِ قرآن جانتے ہی نہیں یعنی تورات جانتے ہی نہیں ہیں اللہ مانیہ کیا جانتے ہیں کچھ تمنا ہیں تمنا کی باتیں ان کے یہودیوں نے سکھائی بھی ہیں یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا یہ کر لو تو یہ ان کو یہ نہیں بتایا کہ بھئی سب سے پہلے ایمان ضروری ہے اور آخری پیغمبر کی یہ یہ علامتیں ہیں اس پیغمبر پر ایمان لائے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاؤ حضرت موسیٰ پر بھی اس پیغمبر پر بھی پھر سود سے بھی بچو جو یہودی جو سود لیتے ہیں اس سے بھی بچو زنا سے بچو اور بہت سارے حکام تو اللہ فرما اس سے دیکھو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا علم کتنی بڑی نعمت ہے تو آپ لوگ بھی اس آیت کو سنن کے موٹیویشن ملنی چاہیے ہم سب کو کہ قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کے پڑھنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ورنہ بہت سے مذہبی لوگ بھی آپ کو علو بنا سکتے ہیں مذہبی رہنوہ بھی اور جو بنائے چلے جا رہے ہیں اس لیے خود سیکھ کے پڑھیں تو چاہے یہ جو لیکچر میرے چل رہے ہیں ان کے ذریعے یا کوئی دوسرے مستند عالم اگر کوئی درس قرآن دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے کسی بھی طرح سے قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے اس سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی عوام گمراہ کیوں ہو رہی ہے ان کو ان کے پیرو مرشدوں نے کچھ لارے رب کے دیے ہوئے ہیں کچھ امیدیں دلائیویں ہیں لمبی لمبی جو اصل حکام ہے وہ تو ان کو بتائی نہیں جاتے فرمایا اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر صرف گمان یعنی ان کے پاس اپنی بات کے برحق ہونے کے دلائل نہیں ہوتے مہاز ایک گمان پر پوری قوم چل رہی ہے کہ جی ہم چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہودی ہے تو سیدہ سیدہ نون اسٹاپ ہم جنت میں جائیں گے اور ہمیں نا نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نا سود چھوڑنے کی نا اور بلائیاں چھوڑنے کی نا جھوڑ بولنے کی جو منافقت ان میں تھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس بیسے ہی چلے جائیں گے یا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دفعیہ پڑھ لو تو اتنی دفعیہ پڑھ لو تو اللہ نے آگے فرمایا فَوَائِلُون تَبَسْ تَبَاهِهَا لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے یَكْتُبُونَ الْكِتَابَ وِعِدِيهِم جو تورات اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ثُمَّ يَقُورُونَ حَدَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ فرماتے ہیں ان عوام کو گمرا کرنے والے یہود کے علماء ہیں تو تباہی ہے ان علماء کے لیے جو عوام کو گمرا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے آیتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انہیں میں تحریف بھی کر رہے ہیں تو لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلَ تاکہ اس تحریف کے ذریعے دنیا کے چند ٹکے خرید لیں کیونکہ عوام کو جب آپ عوام کی جیسی باتیں کروگے جس سے عوام خوش ہوتی ہے تو حدیعہ نظرانے بھی ملتے ہیں تو یہود یہ معنوی تحریف بہت کرتے تھے تفسیروں میں گڑھ بڑھ کر دیا کرتے تھے تاکہ پبلی خوش رہے اور حدیعہ نظرانے ملتے رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ حدیعہ نظرانے لیتے رہے ہیں لوگوں سے یہ ان کے لئے تباہی ہے پھر اللہ نے فرمایا فَوَيْلُ اللَّهُمْ تَبَاہِی ہے ان کے لئے مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ جو ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں جو غلط تفسیریں لکھ رہے ہیں آیتوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں اس پر بھی ان کے لئے تباہی وَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا قَسِبُونَ اور ایک اور تباہی اس کمائی کے لئے بھی جو یہ کر رہے ہیں یعنی غلط سلط تشریحات تورات کی کر کے جو پبلک سے ان کو پیسہ مل رہا ہے اس پیسے کی وجہ سے بھی ان کے لئے تباہی ہے تو آخرت میں تباہی در تباہی در تباہی تین تباہیوں کا ذکر کیا ایک تورات میں تحریف